سورة القلم سورة نمبر 68 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون والقلم وما یستر قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں تو اپنے رب کے فضل سے دیوانا نہیں ہے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا عجر ہے اور بے شک تُو بہت پڑے امدہ اخلاق پر ہے پس اب تُو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ رائے آفتہ لوگوں کو بھی بخوبی چانتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ پس تُو جھٹلانے والوں کی نہ مان وہ تو چاہتے ہیں کہ تُو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں اور تُو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے بے وقار کمینہ عیب کو چُغل خور بھلائی سے روکنے والا حد سے پڑ جانے والا کنہکار گردنکش پھر ساتھ ہی بے نصب ہو اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹو مالا ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں سَنَسِمُوا عَلَى الْخُرْطُونَ ہم بھی اس کی سون ناک پر داغ دیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةَ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمَنَّهَا مُصْبِحِينَ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغوالوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے وَلَا يَسْتَفْنُونَ اور انشاءاللہ نہ کہا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٍ مِنْ رَبِّكَ وَهُنَّا اِلْمُونَ بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک پلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے فَأَصْبَحَتْ كَسْفَرِينَ پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو فَطَلَقُواْهُمْ يَتَخَافَتُونَ پھر یہ سب چھپکے چھپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلیں اَلَّا يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْبَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرُدٍ قَادِرِينَ اور لبکے ہوئے سبح سبح گئے سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے فَلَمَّا رَوْحَا قَالُواْ إِنَّا لَوَالُونَ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقینا ہم راستہ بھول گئے بَلْ نَحْنُ مَحْرُونَ نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت ٹھوٹ گئی قَالَ أَوْسَطُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ان سبیں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا غَالِمِينَ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے فَأَقْبَلَ بَعْرُمْ عَلَى بَعْضِيَّتَنَا وَمُونَ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے قَالُواْ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ کہنے لگے ہائے افسوس یقینا ہم سرکش تھے عَزَا رَبُّنَا اَن يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْ هَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلا دے دے ہم تو اب اپنے رب سے ہی آزو رکھتے ہیں كَذَلِكَ الْعَذَابَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے کاش انہیں سمجھ ہوتی فرحزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقِنُونَ تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کر رہے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَلْوْسُونَ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کیس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَتٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِينَ لَكُمْ لَمَا تَحْقِنُونَ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو سَلْهُمْ أَيْمْ بِذَلِكَ جَعِعِعِي ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِقُونَ وَيُدْعُونَ إِلَى السُجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ جس دن پندلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر زلت و خاری چھا رہی ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے فَذَوْنِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْحَدِيقِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ پس مجھے اور اس کلام کو جھلانے والے کو چھوڑ دے ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھیچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا وَهُمْ لِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٍ اور میں انہیں ٹھیل دوں گا بے شک میرے تدبیر بڑی مضبوط ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَبٍ مُفْقَلُونَ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہو اَمْ عَيَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُنُونَ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں فَصْبِغْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الحُودِ اِذْ لَا دَا وَهُوَ مَكْلُونَ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والی کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پالی تھی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹی المیدان میں ڈال دیا جاتا فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نے کاروں میں کر دیا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُحْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونَ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ در حقیقت یہ قرآن تو تمام چہانوالوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے در حقیقت یہ ہے